اس کی اوریجنل پلیٹیں لگائیں اوریجنل پلیٹیں لگائیں میں ڈالاپ بھرہ گئے ڈالاپ بھرہ گئے آپ مجھے ٹیچ مت کرنا آپ غلط کر رہی ہیں آپ کیا کریں گے آپ غلط کر رہی ہیں آپ بھاگی ہیں اسلام علیکم یہ والی ویڈیو جو آپ لوگ ابھی دیکھ چکے ہیں یہ واقعہ اس وقت اسلام آباد کا واقعہ ہے اور آج کا ہی واقعہ ہے جمعہ کے مبارک روز کا آپ نے غور سے دیکھا کہ کس طرح سے ایک پولیس کا اہلکار ٹریفک پولیس کا اہلکار کتنے ہی عدب کے ساتھ ایک خاتون کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے ان کو بتا رہا ہے کہ بیڈم آپ یہ وائلیشن کر رہی ہے اور اس سے پہلے بھی میں میں آپ کو وان کر چکا ہوں اور آپ کو چھوڑ چکا ہوں اس کے باوجود آپ نے میری بات نہیں مانی آپ نے قانون کی بات نہیں سنی آپ نے پاکستان کے آئین کی بات نہیں سنی اور ایک مرتبہ پھر سے آپ وائلیشن کر رہی ہے قانون کو توڑ رہی ہے اور وہ شخص ویڈیو بنا رہا ہے یہ ٹریفک اہلکار اس کی وجہ کیا ہے ویڈیو بنانے کی کیونکہ اس طرح کی خواتین جب پولیس ٹیشن جاتی ہے نا پھر یہ کہتے کہ ہمیں چھیڑا گیا ہمیں ہاتھ لگایا گیا ہمیں مارا گیا ہمیں حراسہ کیا گیا ہمیں لائن ماری گئی ہماری سے بتتمیزی کی گئی ہماری سے بتہذیبی سے پیش آئے تو پولیس والوں نے بھی اس کا حل اچھا خاصہ نکال رہی ہے کہ موبائل فون اپنے پاکٹ میں یہاں پر رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد خواتین سے بات کرتے ہیں اس قسم کی خواتین کے ساتھ ضائع سے بات ہے پاور فل خواتین ہیں مسیڈیس گاڑی ہے ان کے پاس اس کا مطلب یہی ہوا کہ ان کے تعلقات بھی ڈی اے جی یا آئی جی لیول یا پھر سیکٹری لیول تک کے ہوں گے یا ڈی سی لیول تک ہوں گے ایسی لیول تک ہوں گے اور ان کے خاندان کے کئی لوگ بڑے بڑے عہدوں پر تائینات ہوں گے یہ واقعہ پاکستان کے جو دار الخلافہ ہے پاکستان کا جو دار الحکومت ہے کیپٹل ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کا واقعہ ہے تو ایک اتنے بڑے محفوظ ترین شہر میں آپ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے پھر پولیس والوں کو آپ اس طرح سے حراسہ کرتے اور آپ دیکھ سکتے کہ بقاعدہ طور پر وہ ہاتھ مار رہی ہے اور تھپڑ مار رہی ہے اس کے باوجود پولیس والے اس کو منع کر رہے ہیں آپ اس عورت کا ایگو دیکھیں اس ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ بلکل لفٹ ہی نہیں کر آ رہی اس پولیس والے کو اس کو انسان ہی نہیں سمجھ رہی کیونکہ ان کے آگے یہ چھوٹے موٹے جو اہلکار ہوتے پولیس کے وارڈنز ہوتے یہ ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتے کیڑے مکوڑے ہوتے اپنے موبائل میں لگیویے سکون سے اور ایگو دکھا رہی ہے کہ جیسے وہ اس پر احسان کر رہی ہے اس کے بعد اپنا لائسنس دیتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنا جو گاڑی کی بک ہے کاغذات ہے جو ایکسائز کی ہے وہ ہمیں دے کیونکہ اس عورت نے اپنی جاری نمبر پلیٹ نہیں لگائی تھی بلکہ جو نمبر پلیٹ ایکسائز کی جانب سے جاری کی جاتی ہے تمام گاڑیوں کو وہ نہیں لگائی بلکہ ایک موڈرن اپنے طور پر نمبر پلیٹ لگا دی تاکہ گاڑی کی شو خراب نہ ہو قانون جائے بھاڑ میں اور اس کے بعد جناب وہ کہہ رہی کہ آپ کی جررت کیسے ہوئی ہے اور جس طرح کیسے جس طریقے سے وہ بات کر رہی ہے آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے اگر اس قسم کی خواتین کے خلاف وہ خواتین ہو یا مرد ہو اس قسم کے طاقتور لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا تو عام عوام کے ذہنوں میں دولت ہے سرکاری عہدے ہیں بڑی ان کے پاس پولٹیکل اپروچ ہے وہ ججس کی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں وہ بڑے فوجی افسران کے فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو یہ ملک صرف ان کا ہی ہے ان کا ہی آہ پر سب کچھ چلتا ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کیس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے اس کی بجائے اگر یہاں پر مہران گاڑی ہوتی اور یہاں پر کوئی عام پاکستانی ہوتا میرا نہیں خیال کہ کسی کی اتنی جرت ہوتی پہلے دو تین تھپڑ کھاتا اس کے بعد اس کی گاڑی بند کی جاتی پھر اس کو بھی بند کیا جاتا اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا کتنا کوئی جرمانہ ہوتا کتنے دن اس کو حوالات میں رکھا جاتا کس طرح سے ہتکڑی لگا کر اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا کیا یہ اس خاتون کے ساتھ ہوگا میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں کہ نہ اس کو ہتکڑی لگائی جائے گی نہ اس کو بند کیا جائے گا حالانکہ یہ ایک تو قانون توڑا جا رہا ہے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے دوسرا آپ لوگ یہاں پر جالی نمبر پلیٹ استعمال کر رہے ہیں تیسرا آپ سرکار سے پولیس سے آپ بتمیزی کر رہے ہیں چوتھا آپ پولیس والے پر حملہ کر رہے ہیں بقاعدہ اگر یہ حملہ کوئی عام بندہ کرتا یا کوئی ایسا ویسا مذہبی بندہ کرتا پھر آپ لوگوں نے کہنا تھا شدت پسند انتہا پسند یہ پسند تو وہ پسند تو یہاں پر جب موڈرن لڑکی کر رہی ہے تو یہاں پر بھی اس کے بہت سارے ہمدرد کھڑے ہو جائیں گے کہ بھئی پولیس والے کو کیا تکب بنتا ہے کہ آپ ان سے اس طرح سے بات کریں ان کی ویڈیو بنائیں اگر ویڈیو نہ بناتے تو اس عورت میں جا کے عدالت میں تھانوں میں پولیس میں سب تو ان کی جان پیچان ہوتی ہے وہاں پر اچھے خاصے تعلقات ہوتے تو وہاں پر جا کر اس نے اس مرد کے اوپر ریپ کے چارجز لگا کے اس کی نوکری بھی ختم کرنی تھی اس کو اندر بھی کرا دینا تھا اس کے افسر کو بھی اندر کرا دینا تھا اور اس نے کبھی اسلام آباد کرنا دوبارہ لگنا نہیں تھا یہ کیس جو ہے ایک ٹیسٹ کیس ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کے لیے اسلام آباد کی پولیس کے لیے کم از کم پولیس والے بڑے افسران اپنے ادارے کی اپنے محکمے کی عزت بچالے اس بار اور اس خاتون کو سزا دے جو کہ ایک مثال بن جائے تمام ان طاقتور لوگوں کے لیے اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے پھر ہم آپ کے لیے آواز اٹھائے تو وہ فضول ہے پھر آپ سمجھے کہ آپ بھی ان لوگوں کے غلام ہیں جس طرح ہم لوگ ان بڑے لوگوں سے طاقتور لوگوں سے ڈرتے ہیں شاید ڈرتے ہیں کچھ لوگ نہیں ڈرتے ہیں میری طرح بات کر لیتے ہیں لیکن ایک بڑا طبقہ پاکستان کا ایسا ہے جو کہ طاقتور لوگوں کے آگے خاموش ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں پنجاب پولیس سوری اسلامباد پولیس اسلامباد کی جو انتظامیہ ہے اور ڈی سی صاحب جو ہے حمزہ شفقت جو ہے کیا نانون کا جو اکثر خواتین کے جو مرر ہوتے ہیں جس میں کوئی دیکھ رہتا اس کو مرد تو اس پر بھی ایکشن لے لیتے کیا وہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں صرف ٹویڈ کی حد تک سوشل میڈیا کے اوپر نمبر بنانے کی حد تک یا پھر گراؤنڈ ریالیٹی کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے تو نظر آ جائے گا اگر نہیں لیا تو دوبارہ سے ویڈیو بنای جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ طاقتور لوگوں کے ہاتھ کتنے کوئی بڑے ہوتے ہیں کیا قانون واقعی اندہ ہے کیا قانون واقعی ان کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتا یا ہوتا ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات